جو اس بارہ بجے سے پہلے کا ہر گھنٹہ دو گھنٹے کے برابر ہوتا ہے تو بھائیو اپنا لائف سٹائل رکھتے ہیں تو بات آگئی تمہیں ارزکار اپنا لائف سٹائل اب جاؤ ساری دنیا میں جو ملک ترقی یافتا ہے ان کے آٹھ بجے بازار کھل چک ہوتے ہیں تمہارے آٹھ بجے خراتے ہوتے ہیں اور پانچ بجے ان کے دفتر باندھ ان کی دکانیں باندھ ان کا سب کچھ باندھ تو آپ نے کاروبار کو رات پر پہنچا دیا میرے نبی نے فرمایا جو علت البرکت تھی بکور امت تھی میری امت کے لئے برکت کا ٹائم ہے صبح وقت وہ سارے بازار سمسان سنناٹا اصل کے وقت جا کے کاروبار شروع ہوتا ہے تو بھائیو صحت کا خیال رکھنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے یہ جسم ایک امانت ہے اس کو ایسے کھانے کھلانا کہ خود ہی بعد میں بھوکتے رہو اور بیمار ہوتے رہو ایک ہے اللہ کی تقدیر اس میں تو ہمراضی بر رضا بر قضا ہے لیکن اپنے لئے خود بیماریاں خریدنا اندھا دھند کھانا وہ ایک جگہ ہماری زیافت ہی تو درد رکھا ہوگا کل آتن سرزار تھے کوئی تو انہوں نے اتنا دستر خان بھرا کے کوئی تیس کی سمتی آئٹم رکھ دی تو ایک بھائی ہمارے تھے ساتھی اللہ ان کی بخشش کر رہے انہوں نے کھانے کا حق ادا کیا جب دستر خان اٹھا تو کہلنے کے ہائے تو ایک ساتھی نے پوچھا راجہ صاحب اے ہائے کڑی گا لے کہ اے جڑا بچ کے جاندہ پہ ہے اے کیوں جاندہ پہ ہے کھانے کا مزہ لینا ہے تو جنت کا انتظار کرو یہاں ضرورت کے لئے کھاؤ میرے نبی نے فرمایا مَا مَلَأَ آدْمِيٌ وِعَاعًا شَغْبًا مِمْ مَطْنِهِ یہ مستورات بھی سننیں آپ بھی سننیں میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین برطن پیٹ ہے سب سے بہترین برطن پیٹ ہے جو اسے بھرتا ہے وہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے کہ تم چند لکمیں کھالو تک تم کام کر سکتے فَأَمَّا اِذَا عَبَا وہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ میرا کتنے تے گزارہ نہیں ہیں تو آپ نے کہا ثُلُثٌ لِلْتَعَام ثُلُثٌ لِلْنَّفَس آپ نے کہا پھر ایسا کرو ایک بڑا تین میدہ بھرو کھانے سے ایک بڑا تین پانی سے ایک بڑا تین خالی چھوڑ دو سا لینے تو دبائی میں میرے دوست ہیں بہت خابل ہیں اس کے نیوٹریشن ان کے پاس بڑی دنیا آتی ہے تبلیغ میں ہمیں ماشاءاللہ وقت ہے تو میں بھی مجھے ملنے آئے تو انہوں نے کوئی منوی دست دیو تو انہوں نے ایک میرے لئے چارٹ بنا کر کہا کہ آپ نے مولونا کھانے کے ساتھ پانی نہیں پیتی میں نے کہا عددہ کے نبی تو کھانے کے ساتھ پانی پیچے چھے کھلے گا سوری مولونا سنت کے مطابق کھائے پھر تو پانی ضرور پینا چاہیے ون تھرڈ اگر کھائے ون تھرڈ میزہ بھرے تو پانی پینا چاہیے لیکن میرے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو یہاں تک کھاتے ہیں ایتھو انہوں نے انگلی رکھوئے جو یہاں تک کھاتے ہیں ان کو پھر میں کہتا ہوں پانی نہ پی بھی ہے جی گند مچ جائے گا تو اپنا لائف سٹائل چینڈ کریں سادہ غذافی ہیں صبح ہو کے وقت کو قیمتی بنائیں نہوست ہے دن کہ وہ اب صبح صبح سے بارہ بیٹھ تک سوتے ہیں اس سونا نہ سونا برابر پر اپنے بچوں کو یہ اس سے بچائیں ماں اپنی جان بچانے کیلئے ٹیب آگے رکھ لیتے ہیں میں ٹیبلٹ پہ لگا رہا چار سال تک اسی فیصد ذہن بنتا ہے اور سات سال میں جا کے مکمل ہو جائے ہیں دائی تین سال کے بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے جو ریز نکلتی ہیں وہ سارے مائن کو بسترد کر دیتے ہیں سات سال کے بعد جب دماغ مکمل ہوتا تھا اور اس پر ایک لیئر چڑھاتا ہے جب یہ ریز اندر جاتی ہے تو لیئر متاثر ہو جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں ہمارے بچے کتنے ہائی پر ہیں ہم تو باپ کو دیکھ کے پشاف نکل جاتا تھا اور مام نے کئی دفعہ مجھے سوٹے ہمارے چھپ کر کے کھا لے اب بچہ گھرے پڑتا ہے یہ بچے کا قصور نہیں اس کا مائنڈ جہاں وہ اس کا سارا سسٹم جہاں آؤٹ ہو چکا ہے تو وہ صبر تحمل وہ نکل چکا ہے اوپر سے جو یہ فاس فوڈ ہے اس نے زبائی پھیر دی یہ بیچ میں ایک ضروری بات آگئی صحت بھی ایمان کا حصہ ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ کو صحت من مومن پسند ہے بیمار مومنز تو سہری افطاری کے عذاب بتا رہا ہوں یہ مہینہ ہے جسم کے فاضل مادوں کو جلانے کے لیے لیکن اس میں ہم زیادہ کھا 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 اس کو اور بیمار کر دے وہ عید کے بعد پر ڈاکٹروں کے سامنے لائن لگی ہو جاتا میں آپ کو دین بتا رہا ہوں میڈیکل نہیں بتا رہا ہوں تین بتا اتنا تھوڑا کھاؤ کہ بھوک لگے ایسی بھوک جو پریشان کرے ایسی پیاس جو پریشان کرے ایک اس سے آپ کے جسم کی ساری چربیں جلے گی جو گندے گندی چیزیں جمع چکے وہ جلیں گی اور دوسرا اگر تھوڑی سی احساس کی آنکھ بیدار ہوگی تو آپ کو غریب یاد آئے گا کہ وہ بچارہ کیسے دن گزار رہا ہے میں انڈیا میں بھائی گزر رہا تھا تو ایک فقیر بیٹھ 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 سفید داڑی پکڑی میں نے اس کو پتہ نہیں کتنے پیسے دیئے پٹھی ٹوپی بار جب میں واپس آیا تو وہ کہنے لگا بیٹا کھانا کھلا دو میں نے کہا کھانا کھائیں گے کہا جی کھاؤں میں نے کہا آج با میں نے اس کو ساتھ لیا ایک ہوتل پہ لے گیا میں نے کہا بابا جی کیا کھاؤ دے بریانی کھاؤں گا ایک چی تھی تو میں نے اس اوروں نے بریانی لوں وہ اس پر ایسے گرا کہ اس کو دائیں بائیں پہ ہوش نہ رہا میں اور مغوا کے دیتا رہا اس کو پوش پتہ نہیں کہ اس میں ایڈ ہو رہا ہے اوہ لگا ہوا لگا ہوا لگا ہوا کہ اس کا پیٹ بھر گیا تو سر ہو رہا کہ بیٹا اللہ تجھے سلامت رکھتے آج تین دن کے بعد کھانا کھائے جو اس کی وہ ترد بھری آواز آج تک میرے کانوں میں گنچتی تو اگر ہم صحیح طریقے سے روزہ رکھیں گے تو ہمیں فقیر یاد آئے گا بھوکوں کی بھوک یاد آئے گا تو لنہ ہمیں تراوی کی نماز دی چونکہ کام مشکل تھا تو عجر بڑھا دیا تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی یہ وہ پروفٹ ہے جو آپ قبر میں لے جائیں گے جو آپ ان آٹھ بازاروں سے کما کے لاتے ہیں وہ یہیں چھوٹ کے چلے جائیں گے تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل اللہ تعالی بناتا ہے سرخ یا پوت کا جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کی دروازے ہوتے تھے یہ آلی شام چیز ہے پھر ایک درخت رگاتا ہے جس کے نیچے ایک سال بھوڑا دور سکتا ہے میں نے ایک دفعہ بلال مسجد میں بیان کیا تھوڑی جنت بیان کی تو صادق صاحب وہ بات میں ملے کہلنے کے مولانا صاحب اٹی وٹی جنت اللہ کتے بنا کر رکھی ہے میں نے کہا میں دونوں پہلے دنیا داستے میں پھر دوسری جنت آفے سمجھے دی میں نے کہا جس کہکشاں میں ہم ہمارا یہ سورل سسٹم ہے یہ سترہ کہکشاؤں کا مجموعہ ہے سترہ انس اور اب تک دس کھرب کے قریب کہکشائیں ڈسکور ہو چکی ہماری سترہ جو کہکشائیں ہیں اس کے اس کنارے سے اس کنارے تک آنے کے لیے بیس ارب لائیوٹی ارب شہیں بیس ارب سال روشنی کی رفتار ایک لاکھ شیاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کوئی راکٹ یہاں سے چلے اور بیس ارب سال اڑتا رہے تو سترہ کہکشان کو پار کرے گا دس کھرب ہیں اور اللہ کہتا ہے تمہیں شردہ پا رہے ہیں ہم جنت سمجھائے کہنے کے سمجھائے اللہ تعالیٰ کی رحمت لا محدود قدرت طاقت لا محدود تو یہ تراویہ کی ایک اکتین سیکنڈ کا سجدہ ہوتا ہے ہمارا اور سو گھنٹے کی ہماری تراویہ ہوتی ڈیڑھ گھنٹ اس میں ہر مرد اور تیس پر ساٹھ ہزار چالیس سجدے ساٹھ ہزار نیٹیاں لے کے جا سکتا ہے ساٹھ گھر عبدی لے کے جا سکتا ہے ساٹھ خوبصورت باگیچے لے کے جا سکتا ہے اور جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں میرے بندوں نے رات کو نماز پڑی دن میں روزہ رکھا میری بندیوں نے رات کو نماز پڑی دن میں روزہ رکھا میں نے اس کے بدلے میں ان کے سارے گناہ موت کر تو بھائیو تراغی کا احتمام ضرور فرمائیں